السلام 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 الحمد للہ وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اور مکرم سامین اگرام قدر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نوائے نجات کی ایک اور خوبصورت نشست اور مجلس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہمارا موضوع گفتگو ہے اور اس کے مختلف اسالیب اور مختلف جہاد سے ہم اس بات کو سمجھنے کی اور اس بات میں سرگردان ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید جو ہمیں نازل کر کے عطا کی ہے اور قلب مصطفیٰ پر یہ نازل فرمایا اور اتنا بڑا موجزہ جو امت محمدیہ کو عطا کیا اس کی جملہ مقاصد میں سے ان عظیم مقاصد کو حاصل کرنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گزشتہ اپیسوڈز میں ہم نے قرآن کو بطور موجزہ بھی ذکر کیا قرآن مجید فرقان حمید کے حقوق پر بھی ہم نے بات کی اور قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل پر بھی سیر حاصل گفتگو کی آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کے جو اسلوب دعوت ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جہاں دنیا جہاں کے تمام مضامین اور عنوانات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں وہیں ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ وہ تمام عنوانات اور مضامین کس ٹائٹل کے نیچے جمع ہیں اس بنیادی لوجک اور اس بنیادی فلسفے کو ہم نے سمجھنا ہے کہ سب سے فہرست میں سر فہرست جو عنوان اور مضمون ہے کہ جس کے نیچے تمام علوم کو جمع کیا گیا ہے آخر وہ مضمون اور وہ عنوان کیا ہے اور اس کا اصل اسلوب اور اس کی اصل دعوت کیا ہے تو اس حوالے سے ہمارے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے نزول میں جس بات کو سب سے زیادہ مقدم رکھا ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں سب سے واضح اور بنیادی پیغام یہ عطا کرتا ہے کہ اس قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کو اختیار کرو عبادت خداوندی ایک ایسا عنوان اور ایک ایسا موضوع ہے جس کے سائے تلے جمعی انسانیت کو ہدایت کا نور عطا کیا جاتا ہے عبادت کا معنی کیا ہے اور عبادت کے اس لفظ کو قرآن مجید فرقان حمید نے کس کس انداز میں ذکر کیا ہے اور اس کے لئے ہمارے لئے کیا کیا پیغام رحمت ہیں اس پر ہم آج کی گفتگو میں روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اگرچہ گفتگو کچھ دقیق سی محسوس ہوگی کچھ مشکل سی محسوس ہوگی لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم حقیقی پیغام حدایت اور پیغام رحمت کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کے نور سے ہم استفادہ کر سکیں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہاں فرمایا کہ اے انسان اے جمعی انسانیت اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو وہ رب جس نے تمہیں تخلیق کیا اور تم سے پہلوں کو لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو یعنی عبادت یعنی ععبدو کا جو لفظ استعمال کیا گیا اس کا نتیجہ یہ ذکر کیا گیا کہ عبادت کا نور جب میسر آ جائے گا تو اس کے نتیجہ اور سمر میں تم اللہ رب العزت کے تقوی کو اختیار کرنے والے بن جاؤ گے قرآن مجید فرقان حمید نے اس عنوان کو اور اس مضمون کو بے شمار مقامات پر ذکر کیا ہے لیکن اس آیت مبارکہ میں جس جامع اور جس مانع انداز میں رب زلجلال نے پورا فلسفہ خلاصہ کے طور پر ذکر کر دیا ہے یہ قرآن کی شانِ ایجاز ہے یعنی ایک ایسے وصف کے ذریعے سے جو بلاغت کا وصفِ ایجاز ہے رب زلجلال نے چند لفظوں میں تمام قسم کے مفاہین کو جمع کر دیا اس جامع اور مانع تعریف اور جامع اور مانع مضمون کا جو خلاصہ ہمیں اس آیت میں نظر آ رہا ہے اس میں بنیاد یہی بات نظر آ رہی ہے کہ عبادتِ رب کی وہ حقیقی اور وہ اصل دعوت دی جا رہی ہے عبادت کیا ہے اور اس عنوان کو یعنی عبادتِ رب کو اتنی اہمیت کیا کیوں حاصل ہے اس پر جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآنِ مجید فرقانِ حمید کا آغاز سورہ فاتحہ سے سورہ فاتحہ قرآن کا خطبہ کہلاتا ہے قرآن کا خلاصہ کہلاتا ہے اور اس خطبہ اور اس خلاصہ میں بھی رب ذوالجلال نے جہاں اپنی حمد جہاں اپنی تعریف جہاں اپنی کبریائی کا تذکرہ کیا ہے وہی ساتھ ساتھ عبادت کے مضمون کو بھی ذکر کیا ہے اییاک نعبدو و اییاک نستعین اور یہ سورہ فاتحہ کی جو سات آیات ہیں جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا ہے سبعم من المثانی والقرآن العظیم اور ان ساتھ کی جو درمیانی آیت ہے وہ درمیانی آیت یہی ہے کہ جس میں عبادت رب کا ایک خوبصورت فلسفہ آتا کیا جا رہا ہے کہ اییاک نعبدو و اییاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں جب اس پر ہماری بات ہو گئی اور پھر سورہ فاتحہ کی اہمیت کو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ یہ ام القرآن ہے یہ اساس القرآن ہے اسے الكافیہ الشافیہ کہا جاتا ہے تو اس کا جو مرکزی تصور ہے یا یوں سمجھئے کہ جو مرکزی خیال ہے وہ اس سورہ فاتحہ کی درمیانی آیت میں موجود ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اس بات کو جب ہم یہاں رکھ کر بات کو آگے بڑھائیں گے تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ سورہ فاتحہ جیسی انتہائی اہم اور انتہائی ضروری صورت کی درمیان میں اللہ رب العزت نے جس مرکزی تصور کو ذکر کیا ہے وہ عبادت رب ہے اور لا محالہ یہ عبادت رب کا یہ فلسفہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر بکرے ہوئے نظر آئے گا یہ بات سورہ فاتحہ پر ختم ہونے کے بعد ہم سورہ بقرہ کی ابتدا کرتے ہیں تو اس سورہ بقرہ کی ابتدا ہی میں اللہ رب العزت نے تین قسم کے طبقات کا اور طبقات کے ان اشخاص کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی نشاندہی کی ہے اور اس میں جو پہلا طبقہ ہے اور پہلا گروہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا کہ وہ قرآن کی ہدایت سے بھرپور استفادہ کرنے والے ہیں اور بھرپور فائدہ حاصل کرنے والے لوگ ہیں اور ان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں ہدایت کی خوشخبری بھی مل گئی اور فلاح اور نجات کی خوشخبری بھی مل گئی اور یہ ان لوگوں کے ملی ہے کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے حصول کے لئے کوشش کی اور اس کوشش کو اللہ رب العزت نے قبول فرمائے پھر اس کے بعد دوسرا طبقہ اور دوسرا گروہ ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ جنہوں نے اپنے دل اور اپنے ذہن کو اللہ رب العزت کی ہدایت کے لئے بند کر دیا دل اور ذہن کے جملہ دروازے انہوں نے ہدایت ربی کو قبول کرنے کے حوالے سے بند کر دیئے اور اللہ رب العزت کی جانب سے رشد و ہدایت کا نور ان کا مقدر و نصیب نہیں ہو سکا اور قرآن نے خود ذکر کیا امعلا قلوبنا قفالوہ کہ یعنی وہ اپنے تعصب اپنی ہر دھرمی تکبر اور حسد کی وجہ سے ایسے ہو چکے ہیں کہ جیسے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان کے دلوں پر تالے ڈال دئیے گئے ہیں اور پھر ان کے بارے میں کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابسارہم وشاوہ کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہیں روشنی میں بھی نور نظر نہیں آتا اور ان کی لئے روشنی میں بھی ظلمت ہی ظلمت ہے کہ سامنے ہدایت کا نور بکھرتے ہوئے نظر آ رہا ہے مگر وہ اپنے تکبر اپنے بغض اپنے حسد اپنے کینہ اور اپنی حد دھرمی کی بنیاد پر اس قدر ظلمت کی دلدل میں دھنس چکے ہیں کہ ایک دیوار پر واضح لکھا ہوا پیغام بھی انہیں نصیب اور میسر نہیں ہو رہا پھر تیسرا طبقہ وہ ہے جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا کہ انسانوں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر لائے قیامت کے دن پر ایمان لائے لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان کا یہ کہنا انہیں صحیح معنوں میں گواہی پر قائم نہیں کرتا یعنی وہ زبان سے تو کہتے ہیں مگر ان کا دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا وہ حقیقتا مومن نہیں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ہم بھی مؤمنین لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں جب ان تینوں طبقات کا تذکرہ قرآن نے اپنے ابتدائی آیات ہی میں ذکر کر دیا ہے تو یہاں ایک اور لطیف بات ہمیں تفسیر کے اعتبار سے نظر آتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کہ ان تینوں طبقات کی جب وضاحت اور سراحت کی گئی ہے تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی پہلے ہی رکو میں دو طبقات کا یعنی جو ایمان لاکر ہدایت یافتہ ہو گئے یا جن کے نصیب اور مقدر میں ہدایت لکھی ہی نہیں گئی ان کا تذکرہ ایک ہی رکو میں کر کے بات کو ختم کر دیا لیکن یہ جو تیسرے لوگ ہیں کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں یہاں مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ طبقہ منافقین کا ہے کہ جو مومنوں کا لبادہ تو اڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایمان سے خالی ہوتے ہیں اور ان کا دل اور ان کا ذہن ایمان کے نور سے محروم ہوتا ہے تو اس کے لئے پورا ایک رکو رب ذلجلال نے ذکر فرمایا کہ جہاں ان کی مضمت ان کی علامات اور ان کا تذکرہ کیا گیا ہے تو یہاں یہ بات بھی ہمارے سامنے واضح اور نمائع ہونی چاہیے کہ ان تینوں طبقات میں سب سے بہترین طبقہ تو وہی طبقہ ہے کہ جسے اللہ رب بلیزت نے ہدایت کا نور عطا کر دیا پھر اس کے بعد ایک کھلا اور واضح دشمن ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا اور ایک وہ دشمن ہے جو کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں مگر در حقیقت نہیں مانتا تو فرمایا کہ جب ان دونوں دشمنوں کے درمیان مقابلہ ہو کہ ان میں سے بڑا دشمن کون ہے تو فرمایا کہ بڑا دشمن وہ ہے جو تمہاری صفوں میں داخل رہ کر تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ منافق کا لفظ ہے کہ جو زبان پر سے بات کہتے ہیں ان کے دل ان کی زبان سے کہہ ہوئی بات کی گواہی نہیں دیتے اس وجہ سے بڑی وضاحت اور سراحت کے ساتھ اس تفصیل کو ذکر کیا گیا کہ ان منافقین کا شر اور ان کا ضرر بہت ہی زیادہ خطرناک ہے جب ان تینوں طبقات کی ہم نے بات کر لی اور اللہ رب العزت نے پھر پورے قرآن مجید فرقان حمید میں انہی تینوں کو ہی ایڈریس کیا ہے کبھی اگر بشارتیں ہیں تو ایمان والوں کی بشارتیں ہیں کبھی اگر اطاب ہے وعیدات ہیں تو پھر یہ ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے مانا نہیں جنہوں نے انکار کر دیا کلیتا یا پھر ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو منافقین ہیں جو مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہیں لیکن اخلاقی گراوٹ کے اعتبار سے اتنے گرے ہوئے ہیں کہ پھر ان کی مظمت قرآن میں بے شمار مقامات پر نظر آتی ہیں ان تینوں طبقات کو جب قرآن نے اپنے ابتدائی دو رکوع میں ذکر کر دیا تو پھر اس کے بعد تیسے رکوع کی ابتداء میں ان تینوں طبقات کو داخل کر کے اللہ رب العزت نے جو عمر اور جو حکم جاری فرمایا وہ وہی آیت مبارکہ ہے جس کو ہم نے موضوع گفتگو بنایا جس میں فرمایا کہ اے بنی آدم اے جمی انسانیت اپنے رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے یعنی تم صرف اپنے رب کی پیداوار نہیں ہو بلکہ انسانیت کی ابتداء اسی رب ذلجلال نے کی ہے اور تم اس کی عبادت اس لیے کرو کہ تاکہ تم بچ سکو تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو اب یہاں دیکھئے کہ جس لفظ عبادت کی ہم بات کر رہے ہیں عبادت رب کے اس موضوع اور اس عنوان کو ہم لے کر بات کر رہے ہیں تو یہاں ہمیں یہی بات دوبارہ نظر آ رہی اعبدو ربکم یہاں پر بھی اسی عبادت کے فلسفے کو ذکر کیا گیا ہے لیکن یہاں ایک خاص بات ہمیں یہ نظر آتی ہے اعبدو ربکم اللہ دی خلقکم واللدین من قبلکم تم سے پہلوں کا تذکرہ یعنی آج تک جب بھی کسی نبی اور رسول نے اپنی امت کو پیغامِ ہدایت دیا تو انہوں نے سب سے پہلی بات جو اپنے نبی اور رسول کو جھٹلانے کے اعتبار سے کی کہ ہم آخر کار آپ کی بات کیوں نہ مانیں اور آپ کی بات کیوں کر مانیں کہ ہم تو وہی عمل کر رہے ہیں کہ جو ہمارے آبا کرتے ہوئے آئے ہیں جو ہم سے پہلے کرتے ہوئے آئے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہاں اسی بات کی نفی فرمائی ہے اور اسی بات کی جانبی اشارہ کیا ہے کہ تمہارا یہ اعتراض قائم کرنا بنتا ہی نہیں ہے اس وجہ سے کہ یہ جو تمہیں عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے یہ نہ صرف تمہیں دیا ہے بلکہ یہ تم سے پہلوں کو پیدا کرنے کے بعد انہیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے اس حقیقی پیغام کو اور اپنے حقیقی رب کے اس سچے اور سچے اور کھرے پیغام کو بھول گئے ہیں اسی طرح سے آپ زکاة کا مفہوم دیکھ لیجئے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم پر روزے کیوں فرض کر دیئے گئے تو فرمایا کہ صرف تم پر نہیں بلکہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے اسی طرح فرمایا لیکلی امت جعلنا من سکا کہ صرف تم پر جو ہے ہم نے قربانی کو جو ہے لازم نہیں کیا ہے بلکہ یہ گزشتہ جو امتیں ہیں ان پر بھی لازم رہی ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں عبادت کے اس اسلوب کو ہم جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ پیغام نہ صرف اس جمعی انسانیت کے لیے یعنی محمد محمدیہ کے لیے ہے بلکہ ساتھ ساتھ انہیں گزشتہ ادوار کی امتوں کے ساتھ جوڑ کر یہ تسلی بھی دی گئی اور یہ ہمت افضائی بھی کی گئی کہ یہ پیغام تمہیں کوئی نیا نہیں دیا جا رہا یہ تو وہی قدیم اور آفاقی پیغام ہے جو ابتدا سے ہے اور یہی پیغام انتہا تک زندہ اور جاوید رہے گا یہاں میں یہ ایک بات اور رز کرنا چاہتا ہوں اس آیت مبارکہ کے آخر میں جو فرمایا لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُونَ یہاں عام طور پر یہ تذکرہ بھی کیا جاتا ہے یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے اگرچہ یہ معنوی اعتبار سے ترجمہ بالکل درست ہے لیکن اگر لغوی اعتبار سے ہم دیکھیں اور لفظی اعتبار سے ہم اس کے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں تو یہ تتقون کا لفظ جو ہے وقع یقی سے ہوگا یا پھر یہ اتقاء یتقی سے ہوگا اگر وقع یقی کہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو بچانا اور اتقاء یتقی ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بچنا تو یہاں تتقون کو اتقاء یتقی سے جب لیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ تاکہ تم بچ سکو کس بات سے بچ سکو تو پھر یہ جو تین طبقات پیچھے ذکر کیے گئے اسی میں ہی ہمیں جس شئے سے بچنا ہے اس کا واضح پیغام دے دیا گیا کہ ایک ہوش اور خیرت اور عقل اور فکر رکھنے والا فرد بہ آسانی اس منزل تک پہنچ سکتا ہے کہ ان تینوں طبقات میں سے فلاح یافتہ لوگ کون ہیں آیا وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا یا وہ لوگ جنہوں نے سیرے سے انکار کر دیا یا وہ لوگ جنہوں نے منافقت کا لبادہ اوڑ کر حقیقی صاحبان ایمان کو بہکانے اور نقصان پہنچانے کا عظم اور ارادہ کر لیا تو اللہ مولا ایک عام ذہن بھی یہ کہتا ہے کہ فائدے میں وہی لوگ ہیں اور بچنے والے وہی لوگ ہیں کہ جو سیدھی راہ پر چلتے ہوئے راہ ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں تو یہاں یہی ذکر کیا گیا کہ تاکہ تم بچ سکو یعنی سرہ سر اللہ کے حکم کی ادولی کرنے والے نافرمانی کرنے والے ان سے بھی بچ جاؤ اور ساتھ ساتھ منافقت اور اخلاقی گراوٹ سے بھی اپنے آپ کو بچا لو یہاں یہی ذکر کیا گیا کہ عبادت تمہیں کفر سے بھی بچائے گی اور منافقت سے بھی بچائے گی اس وجہ سے عبادت رب کے حقیقی مفہوم کو سمجھنا اور جاننا انتہائی ضروری ہے پھر یہاں ایک بات اور میں زمن نرز کرنا چاہتا ہوں جناب نو علیہ السلام رسولوں کی تاریخ کے سب سے پہلے رسول ہیں اس سے پہلے جتنے تھے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے پیغمبر تھے نبی تھے لیکن رسولوں کی ابتدا جناب نو علیہ السلام سے ہوئی اور اس رسالت کی ابتدا جو جناب نو علیہ السلام سے ہوئی اس رسالت کی انتہا نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی حضور علیہ السلام پر جو آیات نازل فرمائیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی فرمایا یا ایہونا سعبدو ربکم اللذی خلقاکم یعنی آخری رسول پر جو وہی اتری تو وہ ان آیات کے ذریعے سے ہے اس میں عبادت رب کا فلسفہ موجود ہے اور رسولوں کی تاریخ کی ابتدا جناب نو علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے جب وہی نازل فرمائی تو ذرا اس کا انداز دیکھئے فرما یعنی یہاں پھر یعنی عبادت رب کا جو پیغام ہے جو نصیحت ہے جو حکم ہے جو عمر ہے وہ رسالت کی ابتدا جناب نو علیہ السلام پر کی جانے والی وہی سے جو شروع ہوا تو وہی پیغام وہی فلسفہ اور وہی لوجک اور وہی خوبصورت ہدایت کا نور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو رسالت کی انتہاں ہیں ان تک عبادت رب کا وہ مرکزی مضمون اسی طرح جاری اور ساری ہے لیکن یہاں فرق ہمیں ایک بات کا یہ نظر آیا کہ حضرت نو علیہ السلام سے جب یہ کہا گیا کہ وہ عبادت کا حکم دیں اور لوگوں کو عبادت کی جانے بلائیں تو انہیں حکم یہی تھا کہ اپنی قوم کو اپنے رب کی عبادت کی جانے بلاؤ اسی طرح سے آپ دیکھئے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا وَإِلَىٰ سَمُودًا أَخَاهُمْ صَالِحًا جتنے بھی آپ کو رسول نظر آئیں گے ان تمام میں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ انہی کی قوم کے لئے ہی یہ پیغام دیا گیا کہ انہیں کہو کہ یہ عبادت کریں اپنی قوم کو یہ پیغام دیں کہ رب زلجلال کی عبادت کے مرکزی مضمون کو اپنے ساتھ تھام لیں لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آیات اور دیگر تبلیغ کی جانے والی اللہ رب العزت کی جانب سے وحی میں فرق یہ ہے کہ انہیں جو وحی کی گئی وہ ان کی اپنی قوموں کے اعتبار سے تھی لیکن حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ وحی کی گئی تو یہاں فرمایا گیا یہ جمعی انسانیت کے لئے جو قیامت تک فرد نے آنا ہے اس ہر فرد کے لئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوبصورت پیغام آ گیا کہ تم اپنے رب کی عبادت کو اختیار کرو یہاں میں ایک بات اور ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دو چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں انسان کو تخلیق کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ دو مختلف طریقوں سے ذکر کی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں علتِ تخلیق اور ایک کو ہم کہتے ہیں غایتِ تخلیق علتِ تخلیق کیا ہے کہ اللہ تعالی نے کیوں پیدا کیا کس وجہ سے پیدا کیا کس لئے پیدا کیا یہ علتِ تخلیق ہیں غایتِ تخلیق کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کس مقصد کے لئے پیدا کیا یہ غایتِ تخلیق ہے تو جب غایتِ تخلیق کی ہم بات کرتے ہیں تو سورہ زاریات کی وہ آیت ہمارے سامنے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَةِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے میں نے پیدا نہیں کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر صرف اس لئے کہ یہ جنات اور انسان میری عبادت کریں یہاں بھی دیکھیں وہی فلسفہ عبادتِ رب کا یہاں بھی پوشیدہ ہے تو اب یوں یہ بات نظر آئی کہ جسے سورہ فاتحہ ہمیں عنوان بنایا گیا پھر تین طبقات جس سے پورے قرآن میں لئے آیت ہی جمعی انسانیت کی جانب نازل ہوئی تو اس کے بارے میں اس میں بھی عبادتِ رب کا فلسفہ موجود ہے اور پھر غایتِ تخلیق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس غایتِ تخلیق میں بھی ہمیں یہی بات نظر آ رہی ہے کہ جناب اللہ رب العزت نے تو تمہیں پیدا ہی اس مقصد کے لئے گیا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو جب یہ بات ہمارے سامنے آئے بہت واضح طور پر ہو گئی کہ عبادتِ رب ایک وہ واضح مرکزی مضمون اور مرکزی فلسفہ اور مرکزی عنوان ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی اس پوری عمارت کو کھڑا کیا ہے جو اسٹرکچر ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ عبادتِ رب ہے اب ان تمام باتوں کو جب ہم نے سمجھ لیا تو اب ہم نے اگلے زون میں اور اگلے فیز میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ بلاخر یہ عبادت ہے کیا اس عبادت میں راز کیا پوشیدہ ہے اس عبادت کی حقیقت کیا ہے یہ لفظِ عبادت بنا کس سے ہے لفظی اعتبار سے عبادت کیا تقاضہ کرتا ہے لغوی اعتبار سے اس کا کیا تقاضہ ہے استلاحی اعتبار سے عبادت کا کیا تقاضہ ہے شریعی اعتبار سے اس کا تقاضہ کیا ہے یہ پورا ایک عنوان ہے پورا ایک مضمون ہے کہ جس پر ہم نے انشاءاللہ اگلی جشنس میں گفتگو کرنی ہے تو آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ ہمارے سامنے یہ آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس عنوان کے نیچے اور جس ٹائٹل کے نیچے تمام قسم کی علوم کو تمام قسم کی ہدایات کے نور کو جمع کیا ہے وہ مرکزی عنوان اور وہ مرکزی مضمون عبادت رب ہے اور اسی عبادت رب کو سبعم من المثانی کی درمیانی آیت میں رکھا پھر اسی عبادت کے اس لوجک کو اور اس فلسفے کو تین مختلف طابقات کے جس پر قرآن مجید فرقان حمید نے اپنے حکامات کی پوری عمارت کڑی کرنی ہے ان کو ایڈریس کرنے کے بعد اور ان کی علامات اور نشانیوں کو ذکر کرنے کے بعد جو پہلی یعنی تیسرا رکوع سورہ بقرہ کا شروع ہوا تو اس میں پھر عبادت کے ہی اسی فلسفے کو ذکر کیا گیا پھر رسالت کی ابتداد جناب نو علیہ السلام کو بھی جب ان کی تبلیغ کی بات کی گئی تو اس میں بھی اس عبادت کے فلسفے کو رکھا گیا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائے رسالت ہیں رسولوں کے آخر ہیں ان پر جب بات کو مکمل کیا تو وہی کا نزول اسی اعتبار سے عبادت رب کے اعتبار سے آیا پھر غایت تخلیق پر جب ہم نے بات کی یعنی تخلیق کا مقصد کیا ہے تو اس مقصد میں بھی ہمیں یہ عبادت نظر آئی تو یہ تمام باتیں جب ہم نے اپنے سامنے رکھی تو سب سے بڑی بات جو کلک کرتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ عبادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے یعنی جس پر قرآن مجید فرقان حمید کی بیس ہے بنیاد ہے اگر اسی فلسفے کو اور اسی لوجک کو اگر ہم نہ سمجھ سکے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم حقیقی معنوں میں قرآن کے نور سے اور قرآن کی ہدایت کے اس اشتراک سے فائدہ نہیں حاصل کر سکے انشاءاللہ ہم اگلے نشست میں لفظ عبادت پر بحث کریں گے اور قرآن نے جہاں جہاں لفظ عبادت استعمال کیا ہے تو یہاں عبادت سے مراد کیا ہے اور پھر عبادت کو بطور استعارہ جو مختلف ایکٹیوٹیز کے ذریعے سے ڈینوٹ کیا گیا ان کی مثالوں کے ذریعے سے ہم اس مضمون کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کے لاریب کتاب قرآن مجید فقان حمید کے نور کے حق دار بن سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ